نمشکار دوستوں تو راجستان کے اندر کب تک جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہے اس کے بارے میں آپ کو جو اپٹیٹ ہے وہ دینے کا پریاس کروں گا کیونکہ آپ دیکھیں لگ بگ جو ہے وہ نو سے دس تاریخ کے بعد میں یعنی نو سے دس ستمبر کے بعد میں بارش کی گتیویدیاں کافی کم چہتروں کے اندر جو وہ ہو رہی ہے پالی وغیرہ کے اندر یا جالور، شروحی، ادیپور، راجسمن، اجمیر، جیپور اور یہاں پر ضرور کچھ چہتروں کے اندر بارش کی گتیویدیاں جو وہ ہلکی سے مدیم اور کچھ تیج بارش کے روپ میں جو وہ دیکھنے کو ملی ہے لیکن اوورو لگر راجستان کے اندر بات کی جائے خاص طور سے اتری راجستان کے اندر جہاں پر کی بیکا نیر، گنگا نگر، ہنوانگر، چورو، ساتھی ساتھ جیسل میر کے اندر، جودپور کے اندر، ناغور کے کچھ حصوں کے اندر یہاں پر جو وہ لگ بگ موسم جو وہ ششک بنا ہوا ہے تو کب تک یہاں پر بارش کی گتیویدیاں آپ کو پھر سے دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ دینے کا پریاس کروں گا ساتھی ساتھ جو مانسون دو ہزار بیس ہے اس کی جو ہے وہ واپسی کب تک راجستان سے جو ہے وہ ہو سکتی ہے یا کب سے بارش کی گتیویدیاں جو ہے وہ کافی کم یہاں پر جو ہو جائیں گی اس کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ دینے کا پریاس کروں گا تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور ساتھی کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھنا کہ آپ جو ہے وہ راجستان کے اندر کس دلے سے بلاؤں کرتے ہیں اور فی الحال کس طرح کا جو موسم ہے وہ آپ کے ایریا کے اندر جو ہے وہ بنا ہوا ہے تو سب سے پہلے تم آپ کو بتا دوں کہ اگر انڈیا کے میپ کے اندر بات کریں جو کی چھوٹا سا یہاں پر جو ہے وہ میپ بنا ہوا ہے راجستان کے نقشے کے اتری پوروی دشا کے طرف تو یہاں پر اگر بات کریں تو بنگال کی کھاڑی کے اندر یعنی لگ بگ جو ہے وہ اس چہتر کے اندر جو ہے وہ ایک لو پریسر سسٹم ابھی جو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ آگے آنے والی سمیں کے اندر یا آگے آنے والی لگ بگ کہہ سکتے ہیں کہ دو سے تین دنوں کے اندر اس کی جو مومنٹ ہے وہ لگ بگ اسی طرح سے جو ہے وہ رہ سکتی ہے یعنی جس طرح سے پہلے یہ جو لو پریسر سسٹم بنے تھے اگست مہا کے اندر وشیش روپ سے جتنے بھی لو پریسر سسٹم بنے ہیں اور کافی زیادہ بنے اور اس کی وجہ سے بارش کی گتیوی دیاں بھی راجستان کے اندر جو ہے وہ خاص طور سے پشمی راجستان کے اندر بھی کافی مسلہ دار بارش کے روپ میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملی تو اسی طرح سے اس کی بھی جو ہے وہ دشا لگ بگ رہنے کا انوان ہے یعنی یہ جو لو پریسر سسٹم ہے یہ بھی پندرہ سولہ تاریخ کے آس پاس جو ہے وہ جیپور اور آس پاس کے چتروں کے اندر یہاں پر جو پرویش کر سکتا ہے جس سے کی بارش کی گتیوی دیاں ان جلوں کے اندر جو بڑھ سکتی ہے یعنی جیپور اور جو آس پاس کے جلے ہیں یعنی دھولپور کے اندر بھرتپور کے اندر الور کے اندر سیکھ کر ساتھی ساتھ سوائی مادپور کرولی جلوں کے اندر 15-16 تاریخ کے آس پاس بارش کی گتیویدیاں جو آپ کو بڑھتی ہوئی دیکھنے کو مل سکتی ہے اسی طرح سے ایک نیا جو پششمی وکشوب ہے وہ بھی اسی دوران لگ بگ جو سولہ 17 تاریخ کے آس پاس آپ کو جو ہے وہ اتری بھارت کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی 17 تاریخ کے آس پاس اتری رازستان کے بھی جلوں کے اندر کیونکہ دیکھے پششمی وکشوب کا جو مکھی اثر ہے وہ آپ کو مکھی روپ سے اگر رازستان کے اندر بات کریں تو وہ لگ بگ ان جلوں کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے یعنی گنگانگر، حنومانگر، وشیش طور سے بات کریں تو چورو، جنجنو، سیکھر، جیپور تک بھی اثر دکھائی دیتا ہے لیکن مکھی اثر گنگانگر، حنومانگر، چورو اور بیکانیر کے کچھ چیتروں کے اندر ہوتا ہے تو ان چیتروں کے اندر بھی اتری بیکانیر کے اندر چورو کے چھتروں کے اندر گنگانگر کے اندر ہنمانگر کے اندر سولہ سترہ تاریخ کے آسفاس آپ کو بارش کی قطیویتیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اسی دوران یہ جو لو پریسر سسٹم ہے یہ بھی لگ بگ جو ہے وہ مدیورتی راجستان تک یعنی لگ بگ جو ہے وہ جودپور اور آسفاس کے چھتر ہیں یہاں پر اپنا جو اثر دکھانا ہے وہ شروع کر سکتا ہے یعنی سترہ تاریخ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سولہ تاریخ کو رات سے یعنی سترہ اٹھارہ انیس بیس یہ جو ہے وہ کچھ دن رہ سکتے ہیں تین سے چار دن جس دوران جو ہے وہ راجستان کے پوروی جلوں سے بارش کی قطیویتیاں شروع ہوتی ہوئی لگ بگ سولہ تاریخ کو شروع ہو سکتی ہے اور اس کے بعد میں یہ بارش کی قطیویتیاں شروع ہوتی ہوئی جو ہے وہ دھیرے دھیرے پششمی راجستان کی طرف بڑھ سکتی ہے اور سترہ سولہ تاریخ سے گی اس دوران بھی بارش کی وہ جو ہے وہ اجمیر سے لے کر کے اور جو پششمی راولی کے جو چھتر ہیں یعنی جالور شروحی پالی بارمیر کے کچھ چھتر جودپور کے کچھ چھتر رات سمند ادھے پور بھیلوارا ساتھی ساتھ بات کریں تو یہاں پر جو وہ چٹوڑگر جلہ ان جلوں کے اندر مسلہ دار بارش کی قطیویتیاں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن جس طرح سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو طرح کے اس کے جو ہے وہ اپت ہو سکتے ہیں جس کے انترگت اگر یہ تھوڑا سا اتری دشا کی طرف رہتا ہے تو اس تیتی کے اندر جیسل میر بیکانیر کے اندر بھی اچھی بارش کی قطیویتیاں ہو سکتی ہے اور اگر یہ دکشن ورتی رہتا ہے تو اس تیتی کے اندر جو ہے وہ زیادہ بارش کی قطیویتیاں جو ہے وہ ادیفور سنبھاگ کے اندر یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ پالی بھیلوارا ان جلوں کے اندر جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اسی طرح سے ہڑوتی شیطر کے اندر بھی یعنی کوٹا بندی بارہ جھلاوار کے اندر بھی سولہ سترہ تاریخ کے آس پاس اچھی بارش کی قطیویتیاں جو ہونے کانوان ہے اتری راجستان یا اتری پوروی راجستان کے اندر بھی سیکر جنجنوں چورو تک بارش کی قطیویتیاں جو آپ کو سولہ سترہ تاریخ کے آس پاس دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی اور اور بات کی جائے تو لگ بگ سولہ تاریخ سے راجستان کے اندر جو بارش کا دور ہے یا جو مانسون ہے وہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ سکریہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد میں بھی یہ جو سسٹم بنے گا اس کے بعد میں بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ سسٹم یہاں پر جو ہے وہ اور بنگال کی کھڑی کے اندر آپ کو جو ہے وہ بننے کے کارن جو جو بارش کی قطیویتیاں ہیں وہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ بیس تاریخ کے بعد میں بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے لیکن اس کے بارے میں جو اپ ڈیٹس ہے وہ آگے آنے والے ویڈیوز کے اندر دینے کا پریاس کروں گا اور جہاں تک مانسون کے لوٹنے کا سوال ہے تو وہ لگ بگ جو ہے وہ پشیمی راجستان سے سب سے پہلے جو ہے وہ مانسون کے لوٹنے کی جو گطیویتیاں ہیں یا جو جو مانسون کے لوٹنے کا جو پروسس ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ پشیمی راجستان سے شروع ہو سکتا ہے جو کی لگ بگ جو ہے وہ یہ مان کر کے چلیے کی پچیس ستمبر کے بعد میں یا آپ یہ مان کر کے چلیے کی لگ بگ جو وہ ستمبر کے بعد میں ہی جو ہے وہ امید ہے اکٹوبر کی ایک سے دو تاریخیہ اس پاس جو مانسون ہے وہ راجستان کے پشیمی جلوں سے جو ہے وہ لوٹنا شروع ہو سکتا ہے اور اس کے بعد میں دھیرے دھیرے لگ بگ سب ہی جلوں سے بات کریں تو لگ بگ ایک سبتہ کے اندر ہو سکتا ہے کہ مانسون جو ہے وہ لوٹ جائے تو امید کروں گا کہ آپ کو یہ جو اپ ڈیٹ دی گئی ہے آپ کے لئے ہیل فل سابط ہوئی ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سبی بھائیوں کا بہت بہت دھنیوا